اسلام علیکم وہ دس کام جو گرمی کی موسم میں پرسکون نیند حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں دنیا بر میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال سمایا ہوا ہے کہ رات کے اوقات میں بہتر نیند کیسے سویا جائے تاہم کچھ کام ایسے ہیں جنہیں کر کے آپ کی گرمی کی شدت سے نمٹ سکتے ہیں نمبر ایک دن میں مت سوئے زیادہ درجہ حرارت ہمیں دن کے اوقات میں توڑا سست کر سکتا ہے یہ ہے کہ ہم اپنی جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو منظم کرنے کے لئے زیادہ توانائی سرف کر رہی ہوتی ہیں یہ بھی دیکھئے اور اگر رات کے وقت گرمی کی وجہ سے آپ کے ذہن میں خلل واقعہ ہوا ہے تو کوشش کیجئے کہ ایس کمی کو پورا کرنے کے لئے دن میں مت سوئی کیونکہ گرمی میں دن کے وقت نہ سونا اس لئے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے آگلی رات آپ کو سونے میں دشواری نہیں ہوتی نمبر دو اوقاتی کار گرم موسم میں آپ کا دل اپنی روزمرہ عادت کو بدلنے کو کرتا ہے مگر ایسا مت کیجئے کیونکہ ایسا کرنا آپ کو نین کو متاثر کر سکتا ہے اپنی روزانہ کی روٹین کے مطابق سونے کے لئے لیٹیں اور روزمرہ کی دوسرے کاموں کو بھی ان اوقات پر کرنے کی کوشش کریں سونے سے قبل وہ تمام کام کرے جو کرنا آپ کے روٹین ہے نمبر تری ٹنڈا رہیے بنیادی بات یاد رکھیں اسی تمام اقدامات کریں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ رات کے اوقات میں آپ کے سونے کا کمرہ مناسب ٹنڈا ہے دن کے اوقات میں سونے کی کمرے کی کڑکیوں پر پردے ڈال کر رکھیں تاکہ سورج کی روشنی براہی راز کمرے میں داخل نہ ہو سکیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ سورج کی روح پر واقعہ تمام کڑکیوں کو بن رکھیں تاکہ گرم ہوا اندر داخل نہ ہو سکیں مگر رات کے سونے سے قبل تمام کڑکیاں کول دیں تاکہ ہوا کا گزر ہو سکیں نمبر فور بیستر کیسا ہونا چاہیے اپنے بیستر پر کپڑے کم سے کم اور ایسے رکھیں جنہیں برطنے میں آسانی ہو خاص طور پر کارٹن کی چادریں استعمال کریں کارٹن کے چادریں پسینہ بہ آسانی جذب کر لیتی ہے پنکی کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو ہماری جسمانی ٹمپریچر رات کے دوران کم ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم اس سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے نمبر فائف پنکی گرم موسم میں چوٹے پنکی کا استعمال اقل بندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے خاص کر اس وقت جب اب ہوا گرم مرتوب ہو پنکی کا استعمال پسینے کو خوش کرنے اور جسمانی درجہ حرارت کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے بیستر پر کارٹن کے چادریں استعمال کریں کیونکہ یہ پسینہ بہ آسانی جذب کر لیتی ہیں اگر آپ کے پاس پنکہ نہیں ہے تو آپ پانی کو گرم رکھنے والی بوتل میں برف والا ٹنڈا پانی رکھیں اور رات کے دوران جب آپ کو گرمی محسوس ہو جائے تو وہ اپنی پاو پر چڑکتے رہیں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ فریج میں اپنی موزیں ٹنڈی کیجئے اور سوتے وقت انہیں پہن لیجئے پاو کو اٹھنا رکھنا آپ کی جسم اور جلد کی درجہ حرارت کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے نمبر سکس پانی کی بکسرت استعمال کریں دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ پانی پی تاہم سونے سے قبل زیادہ مقدار میں پانی پینے سے گریز کریں آپ غالباً پیاسہ اٹھنا پسند نہیں کریں گے مگر آپ یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ رات میں زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ساری رات بات روم جانا پڑیں کیا پینہ ہے اس کا دیان رکھنا ضروری ہے سافٹ رنگز کے حوالے سے محتاط رہی ہے زیادہ تر سافٹ رنگز میں کیفین پائے جاتی ہیں جو ہمارے سینٹرل نورا سسٹم کو ایکٹیو کر کے ہمیں جانگنے پر مجبور کرتی ہیں اسی طرح شراب دوشی بھی مت کیجئے نمبر سیون پرسکون رہیے اگر آپ کو نین آنے میں دشواری کا سامنا ہے تو اٹھئے اور کچھ ایسا کیجئے جو آپ کو پرسکون کر دیں جیسا کہ سٹڈی کیجئے کچھ رائٹنگ یا اپنی موزی ہی پول کر کے رکھ دیجئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس دوران اپنے موبائل پون کا استعمال مت کریں اور ویڈیو گیم بھی مت کلیں نیلے روشنے سونے میں مددگار نہیں ہوتی پرسکون رہنے والا کوئی بھی کام کر کے جب آپ کو نین آنے لگی تو بستر پر جا کر لیٹ جائیں پانی کی کمی زیادہ سے زیادہ پانی پیے تاکہ زیادہ پیشاپ پسینے اور نظامی تنفس میں اضائے ہونے والی فلیوٹ بحال ہو سکی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ کیس ٹائم کتنا پانی پینا ضروری ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں نمبر ایٹ زیادہ درجہ حرارت یہ ان لوگوں کیلئے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے جنہیں دل یا سانس کے عرضے لاحق ہیں اس کے علامات میں جل ہیڈک سنسیشن اور نازیہ شامل ہیں تکاؤٹ تکاؤٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی جسم سے پانی اور الیکرو لائٹس کا اخراج ہوتا ہے کمزوری غشی کی سہکیفیت اور سپازم کا شکار ہونا اس کی چند علامات میں کچھ ہیں ہیٹ سٹروک جب جسم کا درجہ حرارت چالیس ڈگری سنٹیگریٹ یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہیٹ سٹروک کا خدرہ بلد جاتا ہے اس کے علاوہ فٹیگ جیسے ہو سکتی ہیں مگر اس کا شکار شخص ہوش و حواس کو سکتا ہے خوشک جل جبکہ پسینہ آنا بن ہو سکتا ہے نمبر نائن بچوں کا خاص خیال رکھیں بچے عموماً گہری نین سوتے ہیں تاہم خاندان کی دیگر افراد کی موڈ یا رزمرہ روٹین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا ان پر بہت جل اثر ہوتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ عموی سونے اور نہانے کے اوقات کی پابندی کریں اور گرمی ہونے کے وجہ سے کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش نہ کریں بیٹ ٹائم روٹین کے مطابق سونے سے قبل نیم گرم پانی سے نہائیں خیال رہے کہ نہانے والا پانی بہت زیادہ ٹنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے یہ ہائی بلڈ پیشر کا باعث بنتا ہے شیرخار بچے آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ زیادہ گرمی محسوس کر رہی ہیں یا سردے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے وجہ سے زیادہ بچوں کا درجہ حیرارت چکرنا چاہیے بچے زیادہ تر سولہ سے بیس ڈگریس انٹیگریٹ کے درمیان سو سکتے ہیں بچے عاموماً گہری نیند سوتے ہیں تاہم خاندان کی دیگر افراد کی موڈ یا روزمرہ روٹین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا ان پر بہت جل اثر ہوتا ہے جس کمرے میں بچہ سو رہا ہوتا ہے وہاں ترمومیٹر نصب کیا جا سکتا ہے ان کی ماتیں یا پیٹ کی چوکر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ آیا وہ گرم تو نہیں پروزمرہ زندگی میں بہتر انداز میں کام کرنے کے لئے ہم میں سے کافی لوگوں کو چھے سے آٹھ گھنٹے کے آچی اور پرسکون نیند کی ضرورت ہوتی ہیں تاہم کئی لوگ ایک یا دو رات کے پریشان کن نیند کے بعد بھی بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اگرچہ ایسی صورتحال میں آپ عام دنوں سے زیادہ جماعیہ لیتے ہیں مگر آپ بہتر رہ پائیں گے آپ کو چھے سے آٹھ گھنٹے آچی اور پرسکون نیند کی ضرورت ہوتی ہیں کوشش کریں رات کو زیادہ اور دن کو کم سوئیں اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لئے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر ضرور کلک کیجئے شکریہ